بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا نام ہے ایولوشن آف دی پولیٹکس آف پاکستان یعنی پاکستان میں سیاسی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے 1947 سے لے کے موجودہ دور تک لیکن اس میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ انڈیپینڈنٹس کے ٹائم پہ پاکستان کو جن مختلف مسائل کا شکار ہونا پڑا اس کی بہت ساری ریزنز ہیں وہ ریزنز جو ہیں وہ کچھ اپنی ہماری پیدا کردہ بھی ہیں اور کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی تھے جن کی وجہ سے یہ صورتحال ہمیں پیش آئی اب اس صورتحال کو کس طرح ہم نے ہنڈل کیا اور وہ مسائل کیا تھے ان کو میں نے مختلف پارٹس میں تقسیم کیا ہے اور ہر پارٹ ایک لیکچر پر ڈیپینڈ ہوگا پہلا ہمارا جو پارٹ ہے اس میں پاکستان کی تشکیل کے حوالے سے جو سب سے اہم مسائل پاکستان کو درپیش تھے وہ تھے ایڈمسٹریٹیو مسائل یعنی انتظامی مسائل جو پاکستان کو درپیش آئے پاکستان کی تخلیق کے وقت ان پہ ہم نے بات کرنی ہے لیکن تھوڑا سا میں اس کا انٹرو کروانے کے بعد پھر ان مسائل کی طرف آؤں گا پوری انسانی تاریخ میں کبھی بھی کسی بھی نئی مملکت کو وجود میں آنے کے بعد اس طرح کے نامسائد اور سنگین اور سنگلاخ قسم کے جو مسائلیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو پاکستان کو درپیش تھے پوری انسانی تاریخ میں کبھی بھی کسی نئی مملکت نے اس طرح بڑی پامردی کے ساتھ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس طرح کے مسائل کا مقابلہ بھی نہیں کیا جس طرح پاکستانی قوم نے کیا اور جس طرح کے حالات تھے ان حالات میں جس پامردی کے ساتھ جس آلہ ظرفی کے ساتھ جس حقب الوطنی کے جذبے کے ساتھ پاکستان کی قوم نے ان مسائل کو کم کرنے کی کوشش کی اور ان مسائل سے کوشش کی وہ بھی انسانی تاریخ میں شاید اس طرح کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی ہمارے دشمنوں کو یہ امید تھی کہ پاکستان اپنی پدیش کے اپنی ولادت کے فوراً بعد ختم ہو جائے گا لیکن ان کی امیدوں کے بلکل برعکس پاکستان کی قوم اور پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے ان مسائل کو بڑی پامردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا بڑا مردانوار مقابلہ کیا اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ کامیاب اور کامران ٹھہرے اور بڑی شان سے انہوں نے اس پاکستان کو اس بران سے نکالا اور پاکستان کو ترقی کامیابی اور کامرانی کی جو منازل ہیں ان کے رستے پر گامزن کیا پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ قیم رہے گا اور اپنا وہ عظیم کردار ادا کرتا رہے گا جو پاکستان کے مقدر میں اللہ رب العزت نے لکھا ہے چودہ اگست نائنٹین فورٹی سیون کو صبح برے سغیر کے مسلمانوں کے لئے آزادی کی ایک جو نوید ہے جو خبر ہے لے کر آئے اس روز یقیناً ہم پڑھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ستائیس تاریخ تھی اور زہری بات ہے یہ ایک مقدس رات تھی جس کی بدولت پاکستان جو ہے جس دن جس رات کو پاکستان مرض وجود میں آیا گویا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اسلامان پاکستان کے لئے ایک اشارہ تھا کہ یہ آپ کو توفہ دیا جا رہا ہے اور آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے قیدعظم بزات خود حکومت پاکستان کی تنظیم کے لئے سات اگست کو کراچی منتقل ہو چکے تھے اور گیارہ اگست کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے انہوں نے خطاب بھی کیا اور اس اسمبلی نے قیدعظم کو اپنا صدر منتخب کیا انتقال اقتدار کی ٹرانسور آف پاور کی جو رسمیں ہیں وہ برطانوی ہند کے آخری ویس رائے لارڈ مونٹ بیٹن کراچی آئے ان سرگرمیوں کے لئے اور تیرہ اگست کو وہ پہنچے کراچی اور قیدعظم پہلی ابوری حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے کراچی جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ سات اگست کو تشریف لا چکے تھے اور چودہ اگست کی شام کو لارڈ مونٹ بیٹن نے انتقال اقتدار کی جو باقاعدہ رسم ہے وہ ادا کی اس کی ریزن یہ تھی کہ چونکہ جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے اس کے تحت ہندوستان کی جو آزادی ہے وہ پندرہ اگست سے شروع ہونی ہے تو چونکہ لارڈ مونٹ بیٹن جو ہے ایز ای ریپرزنٹیٹیو آف دی بلٹش کراؤن اس نے ان دونوں تقریبات کو جو ہے وہ ان کی سربراہی کرنی تھی اس میں انتقال اقتدار کا جو پروسیز ہے اس کو اس کو کرنا تھا لہٰذا اس کے لئے یہ پاسیبل نہیں تھا کہ وہ دونوں ڈیٹس کو ایک ہی ڈیٹس کو دو جگہوں پہ جا کے اس جو تقریبات ہیں ان میں شریک ہو سکے لہٰذا پھر مسلم لیگ کی اور پاکستانی قیادت کی مشاورت سے پاکستان کی جو ٹرانسور آف پاور کی جو تقریب ہے that was held on 14th of August 1947 اور بھارت کی پندرہ اگست کو ہوئی سو لارڈ مون بیٹن جو ہیں وہ جارت پنجم کا انہوں نے پیغام پڑھ کے سنایا اور جو تقریب ہے اپنی ٹرانسور آف پاور کی وہ مکمل ہوئی اور اس میں دونوں رہنماوں نے قید عظم نے بھی خطاب کیا لارڈ مون بیٹن نے بھی خطاب کیا اور اس کے بعد ٹرانسور آف پاور ہو گئی اور یقیناً لارڈ مون بیٹن جو ہیں وہ پھر پاکستان سے ہندوستان کی طرف چلے گئے اب ٹرانسور آف پاور کے بعد جب پاکستان کی قیادت جو ہے اس کے پاس اختیارات آئے تو انہیں جو سب سے اہم مسائل درپیش تھے وہ پاکستان کے انتظامی مسائل تھے اس میں سب سے اہم مسئلہ دستور سازی کا مسئلہ تھا عبوری دستور کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کا مسئلہ تھا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ریاست ویڈاؤٹ اینی کانسٹویشن وہ رن نہیں کر سکتی کانسٹویشن جو ہے یہ ایک مقدس ایک دستاویز ہوتی ہے جس پہ پورے ملک کا نظام چلتا ہے چونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیا مارز وجود میں آنے والا ملک تھا انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ میں یہ بات تیہ کی گئی تھی کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں آزادی کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھلٹی فائی کو ایز انٹیرم کانسٹویشن ویڈ سام ایمینڈمنٹ موڈیفیکیشن ایڈاپٹیشن اس کو کریں گے یعنی جو ان کے ضروریات ہیں گورنر جرنل جو اس کو یہ پاور دی گئے کہ وہ اس میں ترامیم کر سکتے ہیں اور اپنی جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کے مطابق وہ ایمینڈمنٹ یا آلٹریشن جو بھی انہوں نے کرنی ہے وہ کر کے اس کو اس وقت تک اپنی دونوں مملکتیں جو ہیں ان کا عبوری آئین بنائیں گے جب تک کہ ان کی اپنی جو کانسٹویچوئنٹ اسمبلیز ہیں وہ اپنے اپنے آئین عوام کی امنگوں کے ترزمان آئین جو ہیں وہ نہیں بنا لیتے سو قیدیعظم نے آئین ساجے کی حوالے سے اپنی جو کانسٹویچوئنٹ اسمبلی ہے اس کی رہنمائی فرمائی اور انہیں بتایا کہ کس طرح کسی ملک کا جو آئین ہے اس کو اسٹیبلش کیا جانا چاہیے اور اس کے لیے قیدیعظم نے رہنمائی اصول جو ہیں وہ ہمیں فرام کیے قیدیعظم نے جقیناً جو ایک بزاد خود ایک بہت بڑے قانوندان تھے اس آئین ساجی کے پروسس کی طرف سب سے پہلے توجہ دی اور جسٹس محمد شریف جو ہیں ان کو یہ کام سونپا کہ وہ اس قانون میں مناسب ترامیم کر کے اسے حکومت پاکستان کے لیے قابل عمل بنائے چنانچہ ایک انٹیرم کانسٹیوشن تیار ہوا جو فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا تھا اور جس میں مشرقی بنگال پنجاب صوبہ سرحد جو اب غیبر پختونخواہ کے نام سے ہے سندھ اور بلوچستان کو بنیادی ایک آئیوں کی حیثیت حاصل تھی اور اس میں دیگر ریاستوں بہاول پور دیر سوات وغیرہ کی شمولیت کی اور کشمیر وغیرہ کی شمولیت کی گنجائش موجود تھی ملک کے لیے جو نظام حکومت اس آئین میں تجویز کیا گیا وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی پارلیمانی نظام حکومت تھا سو یہ آئین جو ہے مناسب ترامیم کے بعد اس آئین انیس سو پینتیس کے ایکٹ کو پاکستان کے انٹیرم کانسٹویشن کے طور پر نافذ کیا گیا اور پھر پاکستان کی جو فرس کانسٹیوئنٹ اسمبلی ہے اس کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ وہ آئین سازی کرے اور جلد از جلد پاکستان کی عوامی امنگوں کے ترجمان آئین کو تشکیل کرے اور اس کو ملک میں نافذ کرے اور الٹیمیٹلی پھر نائنٹین ففٹی سکس تک وہ انٹیرم کانسٹویشن کسی نہ کسی صورت میں چلتا رہا اور اس کے بعد پھر پاکستان نے اپنا جو پہلا کانسٹویشن ہے نائنٹین ففٹی سکس کا کانسٹویشن وہ بنایا اور اس کو امپلیمنٹ کیا دوسرا اہم مسئلہ انتظامی حوالے سے جو تھا وہ پارلیمنٹ تھی اس کی تشکیل تھی اس کی کمپوزیشن تھی پاکستان کی جو دستور ہے یا دستوری ہے اس میں وہ تمام سکسٹی نائن میمبرز شامل تھے جو متحدہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پاکستانی علاقوں کی نمائندگی کرتے تھے وہ ارکان جو بھارتی علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان پہنچے وہ بھی اس کے روکن بنائے گئے اور ریاستوں کو بھی اس میں نمائندگی دی گئی اس طرح کل ملا کہ سکسٹی نائن سے سیونٹی نائن جو ہے وہ تعداد ہو گئی اور سیونٹی نائن ارکین پر مجتمل پاکستان کی پہلی جو کانسٹی چونٹ اسیمبلی یا اس پر لیجسلیٹیز چونکہ اس کے پر دول ریسپانسیبیلیٹیز تھی اس نے کامن لیجسلیشن بھی کرنی تھی اور اس نے کانسٹی چونٹ بھی فریم کرنا تھا سو دٹ وز کانسٹی چونٹ این لیجسلیٹیز اسیمبلی یعنی بوت پاکستان کی پہلی دستور ساج اسیمبلی کے نام سے یاد کر دیں پھر چونکہ پاکستان نیا ایک ملک جو ہے وہ مارز وجود میں آیا تھا اس کے پاس کوئی بھی انیشیل چیز جو ہے وہ موجود نہیں تھی جو انفرسٹیکچل ڈیویلپمنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے ایون ہمارے پاس اپنا جھنڈا تک نہیں تھا جو کسی بھی قوم کی پرچم جو ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کی نمائندگی کرتا ہے تو پاکستان کا اس وقت کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا پرچم نہیں تھا جو پاکستان کی نمائندگی کر سکے سو یہ بھی ایک ایڈمیسٹیو پرابلم تھا سو مسلمان آن برہ سغیر کا وہ محبوب پرچم وہ محبوب جھنڈا جو آل انڈیا مسلم لیگ کا جھنڈا تھا اس میں کچھ ترامیم کر کے اس کو ہی قومی پرچم کا نام دیا گیا یا قومی پرچم قرار دیا گیا وہ ترمیم اس میں کیا تھی اس میں اقلیتوں کو شو کرنے کے لیے ان کی نمائندگی کو ظہر کرنے کے لیے سفید پٹی جو ہے اس کا اضافہ کیا گیا مسلم لیگ کے جھنڈے میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے میں اور ماؤنٹ بیٹن کی تجویز پر اس کا جو ہلال ہے اس کو پنتالیس درجے خم دے کر خم دیا گیا تاکہ چونکہ پنتالیس درجے کا جو خم ہے وہ نیا جو چاند تلو ہوتا ہے اس کا اس پنتالیس درجے کے زہویے پہ وہ تلو ہوتا ہے تو گویا اس کو زہر یہ کرنا تھا کہ یہ نیا مملکت ہے اسلامی ریپریزنٹیٹیو کنٹری ہے جو چاند جو ہے وہ نیا چاند کا جو پہلی کا چاند ہوتا ہے اس کا اظہار ہے گویا نئی مملکت کے وجود میں آنے کا اظہار ہے اور جو ستارہ ہے اس کے پانچ جو آراکین ہیں اس کے پانچ نکرز ہیں اس کے پانچ کونے ہیں وہ جو ہیں وہ اسلام کے پانچ آراکین جو ہیں ان کو ان کا ان کو زہر کرتے ہیں اس طرح ہمارا قومی پرچم جو ہے وہ مرض وجود میں آیا پھر ہمارے پاس تو دارالحکومت بھی نہیں تھا چونکہ جو ہندوستان کا دارالحکومت تھا جو بیٹش انڈیا کا دارالحکومت تھا وہ تو دیلی تھا اور دیلی پر کراچی جو ہے اس کو منتخب کیا گیا جس کی وجہ یہ تھی کہ صبح سرحد میں اس وقت کانگریسی حکومت یا کانگریس نواز حکومت تھی پنجاب اور بنگال جو ہیں یہ تقسیم کا جو عمل ہے عمل جرہی بلکہ اس کو کہنا چاہیے اس میں سے گزر رہے تھے اور وہاں پہ امن و امان کی سیچویشن جو ہے بڑی خراب تھی سندھ جو ہے صرف ایسا صبح تھا بنگال بھی آپ کو پتا ہے بنگال جو ہے وہ بھی تقسیم کے پروسس سے گزر رہا تھا پنجاب بھی تقسیم کے پروسس سے گزر رہا تھا اور صرف اب ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا اور وہ کراچی تھا صبح سندھ تھا جہاں پہ مسلم لی کی نہ صرف حکومت تھی بلکہ وہاں پہ سمندر بھی ساتھ لگتا تھا اور بیرونی رابطوں کے لیے چونکہ اس وقت بحری جو صفہ رہ جی زیادہ سمندری رابطہ اور بین العقوامی ہوای اڈے کی وجہ سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا اور اس کی پھر کراچی کی اب وہ ہوا وہ بھی محتدل تھی تو ان تمام خصوصیات کے وہاں پہ موجودگی کی وجہ سے کراچی جو ہے اس کو پاکستان کا پہلہ دارالحکومت منتخب کیا گیا اور گورنر جرنل کے لیے جو رہیش تھی وہ صبح سندھ کے جو گورنر ہیں ان کی رہیش جو گورنر جرنل کو دے دی گئی سندھ اسمبلی کی بلڈنگ جو ہے اس کو پاکستان کی پہلی کانسیچوئنڈ اسمبلی کی بلڈنگ قرار دیا گیا دفتری اور رہیشی ضروریات کے لیے بہت ساری نجی جو امارتیں ہیں پرائیویٹ امارتیں وہ قرائے پہ لی گئیں حاصل کی گئیں ایون یہاں تک کہ فوجی بیرکیں جو ہیں ان کو بھی دفاتر میں دفاتر بنائے گئے وہاں پہ بھی اور پھر بھی جو دفتری ضروریات ہیں اس کے لیے امارتیں کم پڑ گئیں تو اس کے لیے پھر خیمے لگائے گئے خیموں میں آپ دیکھیں پاکستان کی ابتدا کیسے ہوئی خیموں میں ہم نے پاکستان کی ابتدا کی اور وہاں پہ میں آپ اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ اس وقت ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ہمارے جو افیسار افیسرز تھے وہ ایک خیمے میں سیکٹریز جو ہیں وہ بیٹھتے تھے جو آپ فیڈرل گورنمنٹ کے سیکٹریز ہیں وہاں پہ بیٹھتے تھے خیموں میں اپنی کرسیاں لگا کے کسی کے پاس میز تھا تو کسی کے پاس کرسی نہیں تھی ٹائپ رائٹرز کے فقدان تھا ایون کراچی میں جھاڑیاں بہت ہوتی تھی یہ ٹیگ ہم لگاتے ہیں یا سٹیپل ہم کرتے ہیں چیزوں کو تو وہ جو ٹیگ یا سٹیپلر کا جو کردار ہے وہ ان جھاڑیوں کے جو کانٹے تھے ان سے لیا جاتا تھا تو اس گمبیر سیچوئیشن میں ہم نے پاکستان کا آغاز کیا اور پھر ہم نے پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور الحمدللہ پاکستان ابھی تک دنیا کے نقشے پر موجود بھی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت یہ موجود رہے گا اس کے بعد ایک اور ہے مسئلہ انتظامی حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو سرکاری ملازمین کا مسئلہ تھا جہری بات ہے جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اسی نظریہ کے بنیاد پر تقسیم ہوئی اور ہندوستان کے جو لوگ افیسرز تھے جو ملازمین تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت جو ہے یا ملک جو اس کو چائز کریں تو وہاں پہ بھی تقسیم اسی نظریہ کے بنیاد پر ہی جو مسلمان تھے انہوں نے پاکستان کی طرف آنا تھا اور جو ہندو تھے جو یہاں پہ کام کر رہے تھے انہوں نے ادھر جانا تھا یہ جو منتقلی تھی ملازمین کی یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا کیونکہ ملازمین کے بغیر پاسیبل نہیں تھا کہ ملک کا نظام چلایا جا سکے تقسیم کے وقت جیسے میں نے پہلے کہا کی آئین میں یہ حق دیا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کے جو ملازمین ہیں وہ دونوں ملکوں میں سے جس کو چاہیں اس کا انتخاب کر سکتے ہیں اور انہوں نے انتخاب تو زہری بات ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ رسمی ہی رہ گیا اسی ٹو نیشن تھیری کی بنیاد پر اسی نظریہ اسلام کی بنیاد پر ملازمین نے بھی اپنے اپنے ملک جو ہیں ان کا انتخاب کیا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان کو انتظامی دھانچہ مرتب کرنے میں بہت زیادہ دکت پیش آئی کیونکہ پاکستان کی سرویس میں آنے والے ملازمین کو ہندوستانی علاقوں سے پاکستان کی طرف آنا تھا ان سرکاری ملازمین کو دہلی سے منتقل کرنے کے لیے سپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن آٹھ آگاست کو ایک سپیشل گاڑی بٹھنڈا سے لاہور کی طرف روان نہ ہوئی تو ریلوے لائن کو دائنم آئٹ سے اڑا دیا گیا سو ریلوے کے ذریعے ملازمین کی منتقلی جو ہے اس کا رستہ بھی روک دیا گیا تین تین ایک ایک ڈبے کے تین تین ٹکڑے ہو گئے اور تین پٹی سے اتر گئے اس طرح ریلوے کے لیے ریلوے کے ذریعے ملازمین کو منتقل کرنا ان کی گویا جانوں کو مشکل میں ڈالنا تھا حیدرباد اور معوار کے ذریعے گاڑیاں چلائی گئیں لیکن خطرناک ہندو مسلم فسادات علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا اس لیے ہوای جہاز کے ریلوے ملازمین کو کراچی پہنچایا جانے لگا اور ٹاٹا اورینٹ ائر ویز کی ابھی اٹھارہ پروازیں ہی پاکستان پہنچی تھیں کہ حکومت ہندوستان نے اس کمپنی کو سرکاری تحویل میں لے لیا اور پاکستانی افسروں کو منتقل کرنے کا کام جو ہے وہ پھر روک دیا گیا اس کے بعد بیو اے سی جو کمپنی ہے یہ برطانوی کمپنی ہے اس سے رابطہ کیا گیا اس کو ٹینڈر دیا گیا اور اس برطانوی کمپنی نے آپریشن پاکستان کے نام سے چھبیس تیارے اپنے جو ہیں خصوص طور پر اس کام پر لگائے جنہوں نے چار ستمبر سے اپنے کام کا آغاز کیا اور ان ملازمین کے منتقلی کے لیے ہندوستان ہندوستانی علاقہ میں دفتر اتبادلہ جو ہے وہ قیم کیا اور کراچی میں استقبالیہ دفتر قیم کیا اس طرح بڑی مشکل سے پاکستان کا دزامی مسائل جو پاکستان کو فیس کرنا پڑے یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے اور ایک ایک جو مسئلہ جس طرح سیاسی مسائل ہیں جس طرح مورل پرابلمز ہیں جس طرح ڈیفنس ریلیٹڈ پرابلمز ہیں ریاستوں کے مسائل ہیں ایک ایک کر کے ہم آگے ان کو لے کے چلیں گے تو تھانکیو سو مچ جزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکتا